سی پی سی کا سیکشن نائنٹی سکس جو ہے وہ فرسٹ اپیل کو ڈیل کرتا ہے جبکہ سیکشن ہنڈرڈ جو ہے وہ سیکنڈ اپیل کو ڈیل کرتا ہے فرسٹ اپیل جو ہے وہ ہم سیبل کورٹ کی کسی بھی ڈگری جو اپنا چاہے وہ ایکس پارٹی ہوئی ہو اس کے خلاف ہم اپیل فائل کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کونسنٹ ڈگری ہے تو اس کے خلاف اپیل فائل نہیں کرتے کیونکہ وہ کونسنٹ سے ہوئی ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی البتہ اگر اس کونسنٹ ڈگری سے کوئی تیسری پارٹی افیکٹ ہو رہی ہو تو پھر وہ اپیل جو ہے وہ پارٹی اس کونسنٹ ڈگری کے خلاف اپیل فائل کر سکتی ہے سیبل کورٹ کی ڈگری کے خلاف اپیل فائل کرنے کے لیے جو لیمیٹیشن ایکٹ میں جو آرٹیکل وان ففٹی ٹو میں جو لیمیٹیشن دی گئی ہے وہ تھرٹی ڈیز ہے فرسٹ اپیل میں ہم دونوں گراؤنڈ لیتے ہیں فیکس کی بھی اور راو کی بھی جہاں تک فیٹس کی گراؤنڈ کا تعلق ہے ہم کہتے ہیں کہ مس ریڈنگ آف فیکس اور نون ریڈنگ آف فیکس ہو گئی ہے اپنا ٹرائل کورٹ سے اور دوسری ہم جو ہے لاو کی گراؤنڈ لیتے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ نے جو پروپر اپریسیشن اف لاو ہونا چاہیے تھا یا انٹرپٹیشن اف لاو ہونا چاہیے تھا وہ اس کو اگنور کیا ہے اوور لگ کیا ہے یا ٹرائل کورٹ نے لاو کی مس انٹرپٹیشن کی ہے illegality commit کی ہے while applying the law on the subject matter تو یہ ہوتی ہے first appeal first appeal جو ہے as a matter of right ہر ڈگری کے خلاف ہو جاتی ہے اس کے علاوہ order 43 کے جو appealable orders ہیں ان کے خلاف appeal ہوتی ہے order 17 rule 3 کے خلاف appeal ہو سکتی ہے order 7 rule 11 کے خلاف بھی appeal file کرنے کا ہمارے پاس higher court کی findings ہیں order 7 rule 11 کے خلاف بھی appeal file ہو سکتی ہے جہاں تک second appeal کا تعلق ہے جیسے ہم first appeal district court میں file کرتے ہیں second appeal ہم high court میں file کرتے ہیں لیکن یہاں پہ distinction یہ ہے first appeal میں اور second appeal میں first appeal میں جہاں پہ ہم facts کو بھی جو ہے وہ اپنا ڈسکس کرتے ہیں یا facts کی ground لیتے ہیں کہ misleading اور non-reading effects ہو گئی ہے لیکن second appeal میں جو ہم high court میں کرتے ہیں وہاں پہ ہم mostly stress کرتے ہیں کہ misinterpretation of law ہو گئی ہے یا application of law جو ہے وہ proper نہیں ہوئی ہم اس پہ جو ہے وہ یہ زیادہ stress اس بات پہ کرتے ہیں کہ جیسے trial court نے جو degree پاس کی ہے یا district court نے جو degree پاس کی ہے وہ according to law نہیں ہے جہاں پہ mixed question of law and facts ہو وہاں پہ ہم high court میں facts کو اور law کو جو ہے وہ argue کرتے ہیں otherwise high court میں second appeal میں ہم زیادہ stress ہمارا جو ہے وہ law پہ ہوتا ہے evidence پہ یا facts پہ نہیں ہوتا second appeal فائل کرنے کی limitation according to limitation act article 156 90 days ہے جیسے کہ revision میں 90 days ہے اسی طرح second appeal میں بھی 90 days ہے اچھا اب یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی جہاں پہ ہمارے پاس appeal کا option موجود ہے وہاں پہ ہم appeal ہی فائل کریں گے وہاں پہ revision فائل نہیں کریں گے اور جہاں پہ revision کا ہمارے پاس option موجود ہے وہاں پہ ہم revision فائل کریں گے وہاں پہ ہم appeal فائل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ مختصر سی جو ہے وہ first appeal اور second appeal کے مطلق جو ہے وہ آج ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ طبیعت جو ہے وہ ناساد ہو جاتی ہے تین چار منٹ سے زیادہ جو ہے وہ کوئی قانون کی بات جو ہے سمجھنے کے لیے یا سننے کے لیے تو اس لیے اس کو مختصر کیا ہے انشاءاللہ سی پی سی کے جو بہت important topics ہیں اور subjects ہیں اور provisions of law ہیں ان پر بھی انشاءاللہ مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم